نبی پاک نے فرمایا تھا اس وقت تک موت نہیں آئے گی کسرہ کا ایک بادشاہ تھا تو وہ بڑے وزنی سونے کے کنگن پہنا کرتا تھا اور جب وہ کوئی بات کرتا تھا نا فیصلہ کرتا تھا تو کنگن لاتا تھا عرب کے اندر مشہور تھا کنگنوں والا بادشاہ سونے کے موٹے کنگن اس نے پہنے ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سراکہ سے کہا تھا اس وقت تجھے موت نہیں آئے گی جب تک کسرہ کے کنگن تیرے آتھوں میں نہیں آ جاتا ایک جنگ کا موقع تھا کافر قلعہ باندھ ہو گئے انہوں نے نا بہت بڑا بڑا ایک قلعہ تھا بڑی دیواریں تھی اندر سے کنڈی لگا لی بار نہیں نکلتے تھے مسلمانوں کی مجبوری تھی کہ وہ بار نکلیں تو جنگ کریں ایک منجنیک ہوتی تھی اس طرح غلیل نہیں ہوتی اس طرح دو بانس بہت لمبے باندھ کے تو اس کے اندر جس طرح وہ جھولا ہوتا تھا بچوں کا اس طرح اس کو بنایا جاتا تھا اور پیچھے اس کے اندر گولا رہا کے لوگ کھینچتے تھے پیچھے اور جب چھوڑتے تھے تو وہ جا کے دشمن پہ لگا کرتی اسی کو دیکھ کر پھر توپ ایجاد کی گئی حضرت سوراکہ بن مالک کہنے لگے اس منجنیک میں مجھے بٹھاؤ اور کھینچ کے اندر پھینکو میں اندر سے جا کے دروازہ کھول دیتا ہوں یہ میری بات کی ایمان کی بات کر رہا ہوں اندر جا کے دروازہ کھولتا ہوں تو اسے آبا کہنے لگے پہلی تو بات یہ ہے کہ جب تو اندر گرے گا تو تیری اڈیپس لی کوئی نہیں بچے گی اور اگر بچ بھی گئی تو جن کے بیچ تو جائے گا وہ تجھے چھوڑیں گے رزق نہ لے تو نہیں بچے گا اگر اندر گیا تو جناب سوراکہ بن مالک آنکھیں کھول کے دیکھا فرمانے لگے تم مجھے پھینکو مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا بلکل بے فکر ہو کے پھینکو کہا کس لیے فرمایا اس لیے کہ میرے رسول نے فرمایا تھا تو اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کسر آکے کنگن نہیں آ جاتے کنگن ابھی نہیں آئے جب تک کنگن نہیں آئیں گے حضرت ادرحیل بھی کوئی نہیں آئیں گے ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن حضرت سوراکہ بن مالک کو پھینکا اندر گئے گرے بھی دروازہ بھی کھولا باہر بھی آئے سارا کچھ ہوا اور باہر آکے لوگوں سے کہنے لگے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میرے نبی کے فرمان بڑے سچے ہیں ہوا ہے کچھ زمانہ گزر گیا حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت سوراکہ بڑے بڑے ہو گئے یہ آنکھیں چھوک گئیں بال سفید ہو گئے بیمار ہو گئے ضعیفی آ گئی اس وقت کسرہ کا علاقہ فتح ہوا اور کنگن حضرت عمر کے پاس آئے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا جاؤ بلاو سوراکہ کو تو لوگ کہنے لگے حضور وہ تو اٹھ نہیں سکتے بڑے ہو گئے ہیں فرمایا ایک دفعہ کان میں جا کے کہو تو صحیح کہو تو صحیح کہتے ہیں کان میں جا کے سوراکہ کنگن آ گئے ہیں تو اس بڑے کو اللہ نے زلاخہ کی طرح جوانی عطا کی اٹھے اور حضرت عمر کے زمانے میں جب مسجد نبی بھری ہوئی تھی کس طرح کے کنگن حضرت سوراکہ نے پہنے تو صحابہ پھر میرے رسول کے نعرے لگانے لگے کہنے لگے دیکھو میرے نبی نے جو فرمایا حق اور سج فرمایا ایمان کی مضبوطی لائیں مسلمان کمزور باتیں کرتا ہے اس کمزوری سے بار آئیں یہ کہتا ہے میں مسلمان ہو جاؤں گا نمازی ہو جاؤں گا تو دکان کیسے چلے گی داڑی رکھوں گا تو الہاد کیسے بدلیں گا باہر آئیں ایمان میں مضبوطی لائیں پہلی بات حضور پہ ایمان لاؤ دوسری بات نبی پاک کی تعظیم اور توقیر کرو یہ ختم نبوت کا جو مسئلہ تھا یہ حضور کی تعظیم کا مسئلہ تھا میری بات کی سمجھ آرہی ہے میرے بینجوں کو شریعت اسلامیہ میں ایمان کے بعد حضور کی تعظیم ہے ذکر فکر عبادت ریاضت یہ تیسرا درجہ ہے تعظیم مصطفیٰ کرو کس طرح کرو کس حد تک کرو اس کی کیفیات کیا ہیں اس کا طرز کیا ہے کتنی تعظیم کرنی ہے تو وہ بھی عروہ بن مسعود سقفی نے چودہ سو سے عبا کا کٹھا عمل بتایا ہے جب وہ آئے نبی پاک کے پاس ادہبیہ کے موقع پر اور واپس گئے تو جا کے کہنے لگے میں دیکھایا ہوں میں نے ساری زمانہ دیکھا ہے پر جو عدب نبی پاک کے امتی اپنے نبی کا کرتے ہیں وہ میں نے کسی کا کرتے نہیں دیکھا اور وہ عدب کس طرح کا لوگ کہتے ہیں یہ ملنگوں کی باتیں یہ پیر آت چمواتے یہ فلانا ایسے کرتا ہے وہ بھائی اس کیفیت کو سمجھیں عروہ بن مسعود کہنے لگے ابو سفیان یار میں نے عجیب منظر دیکھا ہے کہ نبی پاک نے ناک سے ریٹھ نکال لی ہے اور عثمانِ گنی جیسے مالدار آدمی نے اپنے ہاتھ پہ لے کے چہرے پہ مال لی ہے میں نے عجیب منظر دیکھا ہے کہ حضور نے پانی موں میں ڈالا کلی کرنے کے لیے اور بلگم مبارک نکلیا تو عبد الرحمان بن عوف جیسا سردار اور سیانہ بندہ اس کو لے کے چہروں پہ مال رہا ہے اور میں نے دیکھا ہے عمر فاروق جیسے لوگ عثمانِ گنی مولا علی جیسے دھلیر لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں کہ حضور کے جسم سے لگے ہوئے پانی کا ایک کترہ ہمیں مل جائے اور اس کترے کے ساتھ ہم اپنے وجود کو ماس کریں تاکہ اللہ ہمیں بھی تبرک عطا فرما دے صحابہ نے تعظیمِ رسالتِ ماب کا وہ منظر بیان کیا وہ کیفیات بیان کی کہ لوگ آششکار اٹھے اپنے دلوں میں حضور کی تعظیم اور پھر ہے اطاعتِ رسول جو حضور کی فرما برداری نہیں کرتا نبی پاک نے فرمایا جو میرا آگا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا تو حضور آپ کا کون ہے فرمایا جو میری مانے وہ میرا ہے جو میری مانے ہیں بول کے بتائیے ہم کس کے غلام ہیں بات کس کی مانتے بھئی غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی اس کی اپنی چاہت نہیں ہوتی مرضی وہ جو اس کے آقا کی اگر نبی پاک کے غلام ہیں تو رنگ روب نبی پاک جیسا ہونا چاہیے اٹھنا بیٹھنا رسول پاک جیسا ہونا چاہیے اور کس طرح کا ہونا چاہیے لو سنو ایک عدیس یہ بخاری ہیں اور دیگر کتب میں بھی موجود ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک کو لے کے آئے نا یہاں مدینہ طیبہ تو مدینہ کے سارے لوگوں نے نبی پاک کی زیارت نہیں کی تھی کچھ نے دیکھا تھا کچھ نے نہیں دیکھا جب یہاں لے کے آئے جناب صدیق اکبر تو کہتے ہیں ایک درخت کے نیچے دونوں بیٹھ گئے اب حال یہ تھا کہ جس طرح کے کپڑے حضور کے تھے جناب صدیق اکبر کے بھی اسی طرح کے تھے جس طرح کا لباس حضور نے استعمال کیا اسی طرح اور جس طرح کا امامہ جناب محبوب نے باندھا ویسے ہی جناب صدیق اکبر نے اور سیابہ کہتے ہیں اگر امامہ کا ایک پیچ کہیں سے حضور کا ڈھیلا تھا نا تو جناب صدیق اکبر کا بھی ڈھیلا تھا اس طرح ہر ہر چیز رنگی ہوئی تھی حضور کے رنگ میں کچھا رنگ لالاری والا اے جڑا چڑھ دا لیندہ ریندہ عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے فیر نہیں لیندہ تو کہتے ہیں وہ ساری کیفیات وہ ہی تھی اب مدینہ کے جن لوگوں نے دیکھا نہیں تھا نا کچھ لوگ تو نبی پاک سے سلام لیتے ہاتھ چومتے بیٹھ جاتے اور کچھ حضور کے پاس ہی نہ آتے جناب صدیق اکبر کے ہاتھ چوم کے بیٹھ جاتے حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے کہ لوگوں کو دھوکہ ہو رہا ہے انہوں نے پتہ کیا کیا ایک چادر لی موسم تھا گرمی کا اور دھوب نکلی ہوئی تھی اگرچہ سائے میں بیٹھے تھے پھر بھی حضرت صدیق اکبر نے نبی پاک کے اوپر سایا کر دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جو سایا کرنے والا ہے وہ غلام ہے اور جس پر سایا کیا جا رہا ہے وہ آقا ہے وہ آقا ہے سایا کر دیا جناب اب لوگوں کو پتہ چلا ہمارے علماء کہتے ہیں اس قدر زیدہ جناب صدیق اکبر نے اپنے آپ کو حضور کے رنگ میں رنگا تھا کہ کوئی پہچان نہیں سکتا یہاں تو بھائی یورپ کے ممالک میں مسلمان حکمران کھڑے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا مسلمان کون سا ہے سائی کون سا ہے جس طرح کی پینٹے ان کی ہیں اسی طرح کی ان کی ہیں جس طرح کے چہرے ان کے ہیں اسی طرح کی ان کے مسلمان کی انفرادیت ہے اس کا رنگ روب بتاتا ہے کہ یہ رسول پاک کا ماننے والا ہے اب یہاں ایک بات اور میں کر جاؤں لطیف بات ہے یہاں بزرگ فرماتے ہیں وہ چند منٹوں کے لیے سایا کیا تھا جناب صدیق اکبر نے نبی پاک کے اوپر چند منٹوں کے لیے تو حضور نے اس کا صلح یہ دیا ہے کہ قیامت تک حضرت صدیق اکبر کی قبر پہ اپنے گمبد کا سایا کر دیا ہے قیامت تک کے لیے سایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں اپنے گھروں میں معاشرے میں حضور کا طریقہ لاغو کریں اور حضور کا حق ہے امت پر حق ہے نبی پاک کا کہ امت ہر چیز سے بڑھ کر اپنے رسول سے محبت کرے ہر چیز سے ہاں بیٹا زیادہ پیارا نہیں ہونا چاہیے نبی پاک زیادہ پیارے ہونے چاہیے مال زیادہ پیارا نہیں ہونا چاہیے حضور زیادہ پیارے ہونے چاہیے ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے محبت کرے حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ حارو رشید کے بیٹے نے قدو پکڑا ہوا تھا قدو کے ساتھ تھوڑی سی ٹین ہی ہوتی ہے تو وہ جو قدو کو گمارہ تھا اس نزاکت کو سمجھیں لوگ کہتے ہیں مولوی شور کرتے ہیں جلوس نکالتے ہیں نبی پاک کے ساتھ امت کا رشتہ نازو کی بڑھا ہے اس نزاکت کو سمجھا کریں قدو پکڑا ہوا تھا تو قدو کے ساتھ ٹین ہی تھی تو بچہ گمارہ تھا امام مالک اٹھ کے گئے اور آرن رشید کے بیٹے سے کہنے لگے بیٹے یہ قدو نہیں یہ کھانا نبی پاک کی سنت بھی ہے اور قدو شریف حضور کو پسند بھی بڑھا تھا اس طرح کار اس کو نہ گمارہ کوئی اور سبزی ہوتی تو میں تجھے نہ کہتا وہ بچہ تھا نہ جوان اس نے توجہ ہی نہ کی تھوڑا آگے جا کے تو پھر گمانے لگا امام مالک رحمت اللہ علیہ آرن رشید کے پاس گئے کہنے لگے تیرے بیٹے کو دو دفعہ سمجھایا ہے کہ ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے پیار ہے اور یہ قدو نبی پاک کی پسند ہے اس کو میں نے دو دفعہ سمجھایا پھر بھی قدو کو گمارہ ہے اب اس پر حد لگے گی اسے جرمان نہ ہوگا تو حارن رشید نے بیٹا نہیں دیکھا رسول اللہ کا پیار دیکھا کہنے لگے حضور کیا حد ہے فرمایا اسے باندھو ستون کے ساتھ اور اسے بیز کوڑے مارو اس پر کوڑے برسائے جائیں اس نے اس قدو کے بارے میں وہ رویہ اختیار کیا ہے جو نبی پاک کا پسندیدہ تھا تو جو لوگ ختم نبوت کے بارے میں رویہ اختیار کریں میں رات راول پنڈی کے قریب تھا تو ایک بزرگ مجھے وہاں پوچھنے لگے کہ جب وہ معافی مانگ رہے تھے تو آپ لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے تھا تو میں نے کہا جناب آپ کے گھر شکو بندہ لاکھ رپیہ چوری کر کے لے جائے بعد میں معافی مانگے جب پتہ چل جائے وہ کہے رکھ دی ہے معاف تو معاف کر دیں گے آپ کہنے لگے نہیں انہوں تے سزا ملنی چاہیے میں کہا انہی کو گلہ سی کری جانے ہیں ٹھیک ہے آپ کسی کے طریقے سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن یہ موٹی سی بات ہے حضور کے بارے میں جو بندہ کوئی بات کرے گا اسے اس کی سزا بولیے اسے سزا اور ملنی چاہیے تاکہ دوبارہ کوئی ایسی جرت نہ کرے اتنا سا مطالبہ ہے اور وہ سزا بھی قانون کے دائرے میں رہ کر کوئی غیر اخلاقی غیر شری سزا نہیں جو آئین پاکستان کہتا ہے قانون کہتا ہے یہ مطالبہ اس کو پورا کیا جائے تو میرے بھائی حضور کے ساتھ رشتہ سب سے بڑھ کر اور پھر مسلمان نہ اس معاملے میں تھوڑا جذباتی ہوتا ہے نبی پاک کے معاملے میں مسلمان تھوڑا برداشت نہیں ہوتا دیکھیں نا یار میرے بارے میں کوئی بندہ بات کرے تو میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے تو اگر کوئی میرے اببا جی کے بارے میں بات کریں برداشت ہوتی ہے بول کے بتائیں بھائی آپ کے بارے میں بات کی تو چلو بلکہ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا گاؤں میں تو بچوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی تھی تو کوئی ذکر کرتا تھا نا گھر کا کار تک نہ جائیں یہ سنا ہوئے آپ نے جملہ میرے کار تک ہے وہ میری بات کر تو جب ہم گھر تک کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے تو نبی پاک تک اجازت دے سکتے ہیں بات کرنے کی کسی کو یہ اجازت ہو سکتی بلکل اجازت نہیں اور صحابہ کرام نے یہ ہمیں کر کے دکھایا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعدب تھے ان کی گردنے کاٹی ہیں صحابہ نے ان کے ٹکڑے کی ہیں صحابہ نے ان لوگوں کو صحابہ نے کبھی معاف نہیں کیا ہاں نبی پاک نے معاف کیا ہے پر صحابہ نے معاف آج بھی گستاخ کو معافی نبی پاک دے سکتے ہیں امت معافی نہیں دے سکتی اس کو یاد رکھیں اور اس کے آگے بڑھیں تو امت کی سب سے بڑی ڈیوٹی لگائی ہے نبی پاک نے وہ ڈیوٹی یہ ہے کہ امت نبی پاک کا دین آگے پہنچائے یہ ڈیوٹی ہے امت کی یہ پیغام آج آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے امت کی ڈیوٹی ہے کہ نبی پاک کا دین لے کے جائے مدینے میں مرنے کی بڑی فضیلت ہے نا لیکن حضرت بلال کی قبر کہاں ہے ملک شام میں اگر وہ فضیلت دیکھتے رہتے نا کہ مدینے میں دفن ہوں گا تو سیدھا جنت میں جاؤں گا کام نہیں کر سکتے تھے اگر وہ فضیلت دیکھتے رہتے ہیں مدینے میں مرنے کی بڑی فضیلت ہے پر حضرت سعید بن نبی وقاس کی قبر چائنہ میں ہے مدینہ کے اندر وسال کی بڑی فضیلت ہے پر حضرت ابو عیوب بن ساری کی قبر ترکی میں ہے بھائی سے اب آپ پھیل گئے گلی گلی نگر نگر گئے انہوں نے جگہ جگہ جا کے نبی پاک کا دین پھیلایا تو دس ہزار مسجد دے کے فارغ ہو جاتا ہے تو لوگوں کو کون کون نکلے گا دین کے لیے کون بات کرے گا یہاں لوگ بڑی زبانیں کھول کھول کے کہتے ہیں علماء کچھ نہیں کرتے مولویس ہو گئے اور خدا کے بندوں دس دس ہزار روپیہ لے کے یہ لوگ پانچ وقت مسجدوں میں ازانے پڑتے ہیں اور کبھی ان لوگوں کے دکھوں کو جا کے دیکھو تو پتا چلے کیا آشر ہے کیا پروٹوکول ہے مولوی کا معاشرے میں کیا احترام رہ گیا ہے کون سا درجہ ہے جس کا دل کرتا ہے وہ دو چار باتیں کر کے گزر جاتا ہے لیکن علماء کی زندگیاں کبھی پڑھ کے دیکھو اگر دین کے چمن میں بہار ہے تو ان علماء کی وجہ سے ہی ہے وہ جو موٹے درباروں کے سجادہ نشین پیر ہیں وہ تو نکلتے ہی نہیں وہ تو کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ممبر ہیں وہ کب نکلیں گے جتنے ڈنڈے کھاتے ہیں یہ مولوی کھاتے ہیں اور آپ کو اندازہ نہیں گلی گلی نگر نگر گھومنا پھرتا ہے رسول اللہ کا دین ایسے نہیں پہنچ جاتا نگر نگر گھومنا پڑتا ہے گلی گلی جانا پڑتا ہے اس قدر مشکت کا یہ کام ہے یہ تو وہی جان سکتا ہے جس تن لاغے سو تن جانے آپ کو کیا پتا یہ کتنا مشکل کام ہے لیکن آپ اور میری میرے رسول نے ڈیوٹی لگائی فرمایا میں جا رہا ہوں میرے بعد کوئی نبی انا خاتم النبی انا لا نبی عبادی اب میرے بعد کوئی نبی تو دین کون پھیلائے گا امت مسلمہ دین کی بات آگے کون پہنچائے گا رسول اللہ کے غلام یہ کوئی مقصد نہیں میں باوضو بیٹھا ہوں جمعہ کا دن ہے یہاں بڑی جلدی لوگ رائے کا اختلاف کرتے کرتے نیجتوں اور ارادوں پر شک کرنے لگتے فلا آدمی اپنا پروٹوکول چاہتا ہے اور فلا آدمی نے ڈیڑھ اینٹ کی نئی مسجد بنا لی ہے خدا وہ والی زندگی ہی نہ دے بس شاید اس سے بڑی بات آپ کو سننے کو نہ ملے رب کریم وہ والی زندگی نہ دے جب ہم دین کا نام لے کے اپنے کاد دونچے کرنے لگے اور جب ہم دین کا نام لے کے اللہ کرے پھر اس کے بعد وہ زندگی نہ دے شاید اس سے بڑی بات میں دوبارہ نہ کر سکوں یہ عید ملاد کا دن ہے بس یہ ملت کے جوان میں تین بجے آیا رات کلر سیدہ سے اور حشر میرا یہ تھا کہ میرے پاؤں پھول گئے تھے لیکن مجھ سے زیادہ عظیم وہ لوگ تھے جب میں نے رات تین بجے پوچھا اپنے سنگیوں سے کہ بیلیو کدھر ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم بلدیا گراؤنڈ میں رسول اللہ کے جن مہمانوں نے کہا لانا ہے ان کے لئے لنگر کا بندوبست کر رہے ہیں یارو یہ چھوٹی بات ہے ایک ہفتہ پہلے یہاں تیاری اور ہم تو اتنے مسلوم لوگ ہیں بھائی ہمیں تو چار جگہ اپلیکیشن دینی پڑتی ہے کہ اپنے میں حفل کرنی ہے ہمیں تو اجازتے لینی پڑتی ہے یہ کچھ چھوٹا کام ہے یہ شہادت گاہِ الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا بڑا کٹھن ہو گیا یہ دور اور میں بتا نہیں سکتا کتنی جد و جہد کا یہ شعبہ ہے ہم گلی گلی گھومتے ہیں ہم بڑا کچھ سنتے ہیں لوگ بڑی باتیں سناتے ہیں لیکن جے کریار دے نام دا ملے مینا ان چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا جے کریار دے نام دی ملے سولی تے چھوٹا چھوٹ لئیے پیشاٹیے نا کچھ دین کے لئے نکلو میرے کہنے پہ نہیں رسول اللہ کے کہنے پہ نبی پاک نے کہا نکلو پھیلاؤ اوہ یار ابھی تک اس امت نے دعا کنوت یاد نہیں کی رسول اللہ کے نام لینے والوں کو ابھی تک حضور کے دس اشرہ مبشرہ صحابہ کے نام یاد نہیں اوہ یارو اتنا بڑا ظلم کہ نبی پاک کی ازواج کے نام یاد نہیں اتنی بڑی زیادتی کہ لوگوں کو دین کے موٹے موٹے مسئلوں کا نہیں پتا میرے ساتھ دائیں بائیں جو لوگ رہتے ہیں میں انہیں بھی دین نہ سکھا سکوں تیری میری ڈیوٹی ہے حق نے کر دی ہیں دوری دوری خدمتیں تیرے سپرد خود تڑپنا بھی ہے اوروں کو تڑپانا بھی ہے میدان میں نکلنا ہے کریا کریا کچا کچا نگر نگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کام ابھی ختم نہیں ہوا اقبال کا کرتے تھے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے ابھی دور دور توحید کا نور پھیلانا ہے ساڑھے چار عرب کافر کو مسلمان کرنا ہے جو مسلمان دین سے دور ہیں انہیں قریب لانا ہے ہمارے جوانوں کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے انہیں بتایا جا رہا ہے بت پوجھنے والا بھی کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کوئی پوجھتا ہے حکمران کہتے ہیں چرچ بھی چلے جاؤ تو کوئی حرج نہیں ہولی دیوالی میں بھی چلے جاؤ تو کوئی حرج نہیں اوہ ظالموں تمہیں شرم نہیں آئی تمہیں خبر نہ ہوئی کہ جن بت پوجھنے والوں کی ہولی میں تم گئے ہو ان بتوں کا خلاف ہی تو ساری زندگی میرے نبی نے جہاد کیا ہے ان بتوں کے ساتھ ہی ان بتوں کے ماننے والوں کے خلاف ہی تو مکانے کے لیے بھی اس دور میں دین کا کام کرتا ہے تو اس کی بھی میر بانی اوہ چلو نام تو لے رہا ہے کچھ کر تو رہا ہے حالات اتنے گھمبیر ہو گئے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہمارے جوانوں کو دہریہ بنایا جا رہا ہے ایسی ایسی چیزیں سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے گھروں کے اندر آ گئی ہیں کہ ہر چیز بکھری ہوئی ہے میں مصبت بات کرنے کا عادی ہوں میں یہ درست دیتا ہوں آج کے دن امت مسلمہ کو اتنا بڑا پن ڈال اور سارا بھرا ہوا ہزاروں لوگ یہاں آئے ہیں ابھی ایک ساتھی مجھے کہہ رہے تھے آج تو واقعی آپ نے عید بنا دی ہے اینجی تے عید پڑن جا عید ہے آج تو آپ نے تو میں نے کہا میں ہم کون ہوتے ہیں عید بنانے والے یہ تو عید معبوب کو پیدا کرنے والے نے بنائی ہے یہ تو واقعی عید کا سمع لگ رہا ہے عزیز بھائی یاد رکھو آج کے دن مسلمان کو عہد وفا کرنا ہے کہ وہ حضور کا دین سیکھے گا بھی اور سکھائے گا بھی اور میری اپیل ہے میری اپیل ہے جو آدمی دین کی جہاں بھی نوکری کر رہا ہے اس کا عقیدہ اگر ٹھیک ہے وہ جہاں بھی نوکری کر رہا ہے تو میربانی کرو حمایت نہیں کر سکتے تو مخالفت کسی کی بھی نہ کرو میری تو الحمدللہ کرتے ہیں انہی لوگ مجھے پتا ہے الحمدللہ میں تو ملک بر میں کھومتا ہوں جہاں میں جاتا ہوں مجھے لگتا ہے مجھے سے لوگ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں کریہ کریہ میں پنجاب کے بہت سارے شہروں میں ہو کے آیا ہوں کل میں تین دنوں کے لیے جنوبی پنجاب چلا جاؤں گا سائیول جاؤں گا ملتان جاؤں گا لودرا جاؤں میں گھومتا ہوں تو میں دھوکھتا ہوں کہ یار یہ تو بڑا فضل ہے اللہ کا میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے یا رسول اللہ یا علی آمدِ مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمدِ مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمدِ مصطفیٰ چہرائے ودہا سنیے وقت ہو گیا ہے نمازِ جمعہ کا باتیں تو ڈھیروں تھی لیکن بارحال وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا وہ گزر گیا اس نکتے پہ ضرور آپ نے محنت کرنی ہے حضور تو ہمیں دین دے گئے اب گھروں کے اندر دین نافذ کریں گھروں کے اندر دین لائیں اور اپنے بچوں کو دین کا درس دیں سبق پڑھائیں آپ ہمارے نہیں نبی پاک کے میمان ہیں تو حضور کا آر میمان میمانے خصوصی ہوتا ہے اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ آئے اتنا بڑا پنڈال تھا سارا بھر گیا عراب لوگوں نے یہاں شرکت کر کے یہ ثابت کیا کہ نہیں مسلمان آج بھی سب سے زیادہ اپنے معبوب علیہ السلام کے نام سے محبت کرتے ہیں اور میری یہ خواہش ہے ہم لوگ رہیں نہ نہ رہیں لیکن ایک خواہش ہے کہ ہر سال ربیل اول کو چھٹی ہوتی ہے بارہ کو لیکن لوگ سو کے وقت گزارتے ہیں میری خواہش ہے کہ ہر سال ہمارے شہر میں رواج بن جائے کہ لوگ صبح گیارہ مجھے یہاں آ جایا کریں یہاں علماء کی باتیں ہوں جمعہ نام بھی ہو یہ سرکاری دار ہے اس کے اندر سارے لوگ پہنچیں اور یہاں پھر بیٹھ کے حضور کا تذکرہ ہو جلوسوں میں یہیں سے شرکت ہو یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے لوگوں کو پتا ہو کہ ہم نے آرہ حال میں صویرے دس گیارہ مجھے وہاں پہنچ جانا ہے وہاں حضور کے ذکر کی محفلے سجیں گی اور یہ سلسلہ پھر چلتا رہے اور میں ہر شہر میں یہ تجویز دیتا ہوں کہ جو بڑے گراؤنڈ ہیں سرکاری مسلمانوں کو چاہیے کہ وہاں جمع ہوں سارے اور وہاں جمع ہوں کہ ملاد کی بزم سجائیں اور وہاں مقامی علماء سارا سارا دن باتیں کریں تاکہ حضور کا تذکرہ چلتا رہے سارے لوگ جلوس میں جائیں گے جنات نہیں کھڑے کی تے اندھا کچھا پروگرام ہے نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت نہ رہے رسالت سرکار کی آمد آپ حضرات نے یہاں تشریف رکھنا ہے اور میں نے جیسے بتا دیا کوئی سٹاپ نہیں رستے میں کوئی آپ سے زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا میں لوگوں کو اتنے چلایا کرتا ہوں جتنا میں خود چل سکتا ہوں مجھے زیادہ میں چلاتا ہی نہیں مجھے پتا ہے تو وہاں انشاءاللہ حضرت پیر عبداللہ شارک صاحب رحمت اللہ نے ادارے کے بار دعا ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا آنا قبول فرمائے